اسلام علیکم ایٹی فرال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کرپٹو کرنسی وائلٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ لوگ کرپٹو کرنسی سٹور کرنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا کرپٹو کرنسی ارن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کون سا وائلٹ ہونا چاہیے یوں سمجھیں کہ جو لوگ کرپٹو کے اندر قدم رکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ پہلا لیکچر ہے ان کے لیے یہ فرسٹ ویڈیو ہے سٹیپ ہے آپ لوگوں کے لیے دیکھیں اگر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات کی جائے تو مختلف وائلٹ ہیں جن کا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر جس وائلٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا انتہائی ایزی سٹیپس ہیں صرف تین سٹیپس کو فالو کریں گے آپ آپ کا وائلٹ بن جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو وائلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کے اندر تمام کوائنز کو آپ سٹور کر سکتے ہیں جتنے بھی وائلٹ موجود ہیں آپ لوگ بلاگ چین کی بات کریں کوائن بیس کی بات کریں یا اس کے علاوہ کوئی اور کرپٹو وائلٹ کا استعمال کرنا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی کوائنز ہیں وہ محدود ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی آن لائن وائلٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو مختلف ویریفیکیشنز کرنی پڑتی ہیں آپ کو اپنے ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنے پڑتے ہیں تصویر پروائیڈ کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو مختلف ویریفیکیشن سٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر جس وائلٹ کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے ٹرسٹ وائلٹ اس کے انڈروائیٹ ایپ موجود ہے جسٹ آپ لوگوں نے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تین سٹیپس ہیں تین سٹیپس کے اندر آپ لوگوں کا آن لائن وائلٹ بن جائے گا اور اس وائلٹ کے اندر آپ لوگ کسی بھی قسم کی کرپٹو کرنسی کوئی بھی کوئن آپ لوگ اس وائلٹ کے اندر سٹور کر سکتے ہیں آپ لوگ آن لائن کرپٹو کرنسی ارن کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اس وائلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی کرپٹو کرنسی پڑی آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے بہترین وائلٹ ہے ٹرسٹ وائلٹ ٹرسٹ وائلٹ کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے آپ لوگوں نے کون کون سے سٹیپس فالو کرنے ہوں گے اور ایک بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرسٹ وائلٹ کی جو پن آپ کو دی جاتی ہے جو کی ملتی ہے آپ کو اس کو آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ٹرسٹ وائلٹ کے اندر آپ کا کوئی نام نہیں استعمال ہوتا آپ کو کوئی موبائل نمبر یا جی میل ریکاوری کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے صرف آپ کی ایک سکورٹی کی ہوتی ہے جس سے آپ لوگ ریکاوری کر سکتے ہیں تو وہ کی آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنی ہوتی ہے آگے چل کر لائیو سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون سی سکورٹی کی ہے اور اس کو آپ نے کہاں پہ سنبھال کے رکھنا ہے چلتے ہیں کمپیٹر سکرین کے اوپر اور ٹرسٹ وائلٹ کا اکاؤنٹ لائیو کریٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں موبائل سکرین کے اوپر آگے ہوں تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کو پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پلے سٹور کے اندر جانا ہے اور یہاں پر سرچ بار کے اندر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ٹرسٹ وائلٹ جو ہی آپ لوگ ٹرسٹ لکھیں گے تو ٹاپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرسٹ کرپٹو اینڈ بٹکوائن وائلٹ آپ کو لکھا ہوا نظر آرہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ٹرسٹ وائلٹ کی ایپ آ جائے گی یہاں پہ آپ آئیکن دیکھ سکتے ہیں کہ ترسٹ وائلٹ کا آئیکن کس طرح ہے یہی ایپ ہے آپ لوگوں نے اس ایپ کو انسٹال کر لینا ہے میں نے انسٹال کیا ہوا اس ایپ کو تو میں یہاں پر اوپن کر لوں گا اس ایپ کو جب آپ لوگ پہلی دفعہ ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین آئے گی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کریئٹ این نیو وائلٹ یہاں پر کلک کر کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا وائلٹ کریئٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کریئٹ این نیو وائلٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے نیو وینڈو آ جائے گی بیک اپ یو اور وائلٹ نو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ سٹیپ کے اندر آپ کے سامنے ٹویل وارڈ آئیں گے جو آپ کے وائلٹ کو ریکاور کرنے کے لیے استعمال ہوں گے تو یہ جو ٹویل وارڈ ہوں گے ان کو آپ نے سیو رکھنا ہے اور یاد رکھیں یہی آپ کی لاغن کی ہے یہی آپ کی پرائیویٹ کی ہے اور یہی آپ کی سکورٹی کی ہے اگر یہ ٹویل وارڈ آپ سے لاؤس ہو جاتے ہیں تو آپ کے وائلٹ کے اندر جتنا بیلنے سے وہ بھی آپ کا ضائع ہو سکتا ہے آپ اپنے وائلٹ کے اندر دوبارہ لاغن نہیں کر سکیں گے یہ جو ٹویل وارڈ آپ کو بتائے جائیں گے ان ٹویل وارڈ کو آپ لوگوں نے کسی بھی سیو پلیس کے اوپر رکھ لینا ہے تھوڑا سا نیچے آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای انڈر سٹینڈ دیٹ ایف ای لاس مائی ریکاوری وارڈ ای ویل ناٹ بی ایبل ٹو ایکسیس مائی وائلٹ یہاں پہ آپ کو یہی بات بتائی جارہی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ جو ریکاوری وارڈ ہیں یہ لاس کر جاتے ہیں تو آپ لوگ اپنے وائلٹ کو ریکاور نہیں کر سکیں گے اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹک لگانی ہے اور کانٹینیو کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کانٹینیو بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ وینڈو آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹویل وارڈز دکھائے گئے ہیں آپ لوگ ان کو یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی سیو پلیس کے اوپر آپ لوگ ان کو پیسٹ کر لیں اگر آپ لوگ کاپی کرنا چاہیں تو کاپی کر لیں تصویر بنا سکتے ہیں یا آپ لوگ ان کو کسی بھی قاوز کے اوپر لکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو سیکوئنس بتایا گیا ہے وان ٹو تری فور اسی سیکوئنس سے آپ لوگوں نے ان کو کاپی کرنا ہے آپ لوگوں نے ان کو سیو رکھنا ہے اگر آپ لوگ سیکوئنس بھول جائیں گے تو پھر بھی آپ لوگ اپنے وائلڈ کو ریکاور نہیں کر سکیں گے ان سارے وارڈز کو سیو پلیس کے اوپر رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کانٹینیو کا بٹن پریس کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کانٹینیو کا بٹن پریس کریں گے آپ کے سامنے نیکسٹ ونڈو آ جائے گی ویریفائی ریکاوری پرس یعنی آپ کو یہ جو وارڈز ٹویل دکھائے گئے تھے ان کی آپ لوگوں نے ویریفیکیشن کرنی ہے تو ویریفیکیشن کس طریقے سے ہوگی آپ دیکھیں آپ کو جتنے بھی ٹویل وارڈز ہیں وہ آگے پیچھے دکھائے گئے ہیں آپ نے سیکوینس وائز ان کے اوپر کلک کرنی ہے سب سے پہلے میرے پاس جو وارڈ تھا وہ تھا دی وارڈ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دی وارڈ کے اوپر کلک کروں گا یہ دیکھیں دی وارڈ کے اوپر میں نے کلک کر دیا ہے اب سیکنڈ نمبر کے اوپر میرے پاس جو بھی وارڈ تھا اس کے اوپر کلک کروں گا کلوز تھا لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں یہاں پہ کسی رانگ وارڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ہی آپ لوگ رانگ وارڈ کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے میسج آئے گا ان ویلڈ آرڈر اب یہاں پر آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں بیک کا جو بٹن اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے سامنے دوبارہ ریکاوری وارڈز آ جائیں گے دوبارہ آپ لوگوں نے ان کو دیکھ لینا ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اور دوبارہ پھر آپ لوگوں نے کانٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے دوبارہ پھر وارڈز ویریفائی کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میرے سامنے جو وارڈ تھا وہ تھا دی وارڈ تو میں یہاں پر دی وارڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں سیکنڈ نمبر کے اوپر میرے پاس کلوز تھا تو میں یہاں سے کلوز کو ٹریس کروں گا کہ کلوز کہاں پہ ہے یہ دیکھیں دوسرا وارڈ بھی ویریفائی ہو گیا ہے تیسرا لائٹ تھا میرے پاس تو میں لائٹ کے اوپر کلک کروں گا تیسرا بھی ویریفائی ہو چکا ہے چوتھا میرے سامنے لیپٹاپ تھا لیپٹاپ بھی ویریفائی ہو چکا ہے پانچوں نمبر کے اوپر فورس اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ٹویل وارڈز کو ویریفائی کرنا ہوگا لیکن یاد رکھنا ہے یہ جو آرڈر آپ کو دکھایا جاتا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے غلطی نہیں کرنی ہے اگر آپ لوگ غلطی کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو ٹرائی اگین کا میسج آئے گا پھر آپ لوگوں کو دوبارہ ٹرائی کرنی پڑے گی اور یہ جو وارڈز آپ کو دکھائی جاتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے اگر بھول گئے تو پھر بھی آپ لوگ ریکاور نہیں کر پائیں گے یہ دیکھیں ٹویل وارڈز کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور نیچے آپ میسج دیکھ سکتے ہیں ویل ڈن لکھا ہوا آگیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈن کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ ڈن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا وائلٹ بن چکے ہیں یہ سٹیپس ہیں ٹرسٹ وائلٹ کا اکاؤنٹ کرنے کے لیے وائلٹ بنانے کے لیے ڈن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ ڈن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہوم پیج اس کے اوپر چار کوائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چار کوائنز ہیں ان کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کوائن یا ہوم سکرین کے اوپر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو اوپر آپ کو ٹاپ کے اوپر بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں تو یہاں پہ سارے کوائنز آپ کو نظر آ جائیں گے کسی بھی کوائن کو اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کوائن کے سامنے آن آف کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو کوائن ہوم سکرین کے اوپر ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں فار اگزمپل ڈوجی کوائن ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جو یہ آپ لوگ کلک کریں گے تو ڈوجی کوائن میرے سامنے آگیا ہے یہاں پہ اس کا اوپر مارکیٹ ریٹ آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو زیرو ڈوجی کوائن ہے یہاں پہ آپ کا بیلنس شو ہوگا نیچے آپ کو تین بٹن نظر آ رہے ہیں سینڈ ریسیو اور کاپی اگر آپ لوگ سینڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس جتنا بھی بیلنس ہے ڈوجی کوائن میں آپ کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ اس کا وائلٹ ایڈریس لکھیں گے نیچے اماؤنٹ لکھیں گے اور کانٹینیو کریں گے تو ڈوجی کوائن سینڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ لوگ ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو ریسیو بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاپی کاپی کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو ڈوجی کوائن کا وائلٹ ایڈریس ہے وہ کاپی ہو جائے گا اور اس کو آپ کسی بھی دوست کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا کسی بھی ارننگ ویب سائٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ ڈوجی کوائن لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سیٹ اماؤنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اندر کتنی اماؤنٹ ریسیو کرنا چاہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے میں بیگ جاتا ہوں یہ دیکھیں ڈوجی کوائن ہے اور ڈوجی کوائن کے سامنے جو آن آف کا بٹن ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ بٹن آن ہو جائے گا اور اب اگر میں آپ لوگوں کو ہوم سکرین دکھاؤں تو ہوم سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوجی کوائن بھی ایڈ ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہوم سکرین کے اوپر آپ کے جتنے بھی فیوریٹ کوائن ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ٹاپ کے اوپر بٹن اس کو اوپر کلک کریں گے اگر یہاں سے آپ کو کوئی بھی کوائن نہیں ملتا تو یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں بی ٹی ٹی بٹ ٹورنٹ کوائن یہ دیکھیں بی ٹی ٹی میں نے لکھا ہے جو ہی ٹاپ کے اوپر کوائن آگئے آئے کوائنز کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوم سکرین کے اوپر بٹ ٹورنٹ بھی آگیا ہے تو یہ طریقہ کار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہمارے پاس بیلنس آ رہا ہے وہ زیرو آ رہا ہے یہاں پہ جتنے بھی کوائنز آپ ڈپوزٹ کرتے جائیں گے یہاں پہ آپ کو بیلنس شو ہوتا ہے جائے گا کہ آپ کا کتنا بیلنس ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ